تو آپ جو جو ججمنٹیں آ چکی ہیں پرسیجر جو پورا پروسیجر ہے وہ عدالت کا چلائیں لیکن آپ کے دور حکومت میں قومی صحت کے لیے اس کی افادیت بیان کی جاتی تھی لیکن ابھی آپ آرڈیننس کے خلاف عدالت بھی چلے گئے ہیں پانچن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہائی کورٹ میں یہ اڑ جائے گا پورا بابلہ کے سسٹین کرے گا دیکھیں نظامی صاحب جب پریکٹس این پروسیجر ایک ٹونٹی ٹونٹی تری ابھی مشافتی عمل سے گزر رہا تھا تو آزم نظیر طارق صاحب ایڈر لا منسٹر نے پاکستان بار کانسل کو آن بورڈ لیا دو میٹنگز ہماری منسٹری آف لاو میں ہوئی اور ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی وہاں پہ ہم نے کچھ اپنی تجاویز دیں اور انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے وہ تجاویز اس ایکٹ میں ڈالی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پریکٹس این پروسیجر ایکٹ ہے وہ بالکل عوام کی امنگوں کا ترجمان تھا اور بار اسوسییشنز کی ڈیمینڈ تھا اب یہ جو آیا ہے یہ آڈینیس ایک تو بار کانسلز اور بار اسوسییشنز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ہماری ریزرویشن ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی سپریم کورڈ بار اسوسییشن اور پاکستان بار کانسل نے بڑی ریزنمنٹ شو کی ہے اور اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو امنمنٹ آئی ہے کہ اپنی مرضی کا ایک جج جناب چیف جسر صاحب اس کمیٹی میں رکھیں گے تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے اس طرح تو جو پہلے ہم اس کا ساتھ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چیف جسر صاحب نے اپنے اختیارات کو ڈسٹریبیوٹ کیا اور آپ نظامی صاحب اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ جب سے وہ پریکٹس اور پروسیجر ایک کے تحت بینچز کی تشکیل ہونا شروع ہوئی اس وقت سے لے کے اب تک کسی بینچ پہ پبلک کی طرف سے یا کسی فریق کی طرف سے اعتراض نہیں آیا کہ یہ بینچ غلط ہے جس طرح کہ پہلے ہم خیال بینچز پہ اعتراضات آتے تھے بینچز پہ تو نہیں آیا لیکنکہ ججز پہ آتا رہا ہے میں انڈیویڈر ججز کی طرف بھی آتا ہوں کہ جب وہ اپنے آپ کو پلیٹسائز کر لیں یا ہماری پلیٹیکل پارٹیز ان کو پلیٹسائز کر لیں یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چل لیں ہیں دیکھیں اگر کسی بھی پلیٹیکل پارٹی کے اوفیشل پیج پہ کسی جج کی فوٹو آئے اور اس کو یہ کہا جائے کہ آج کا مین آف دا میچ تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ غیر مناسب ہے آپ محضرت جائش صاحبان کو آلہ ترین عدلیہ کے ججز ہیں ان کو آپ کنٹروورشل بت بنائیں ان کی سوچ ہے ایک وہ اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کل وہ جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ججز کو نہ تو خود پلیٹسائز ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کو کسی پلیٹیکل پارٹی کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے ججز کا جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے وہ برقرار رہے تو انصاف کی حصول کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے ججز آپ نے فیصلہ کے ذریعے بولے آپ یہ کہہ رہے کہ اپنے فیصلہ کے ذریعے